راحت علی ہاسپٹل کے زچا بچا وارڈ کے باہر بڑی بیچینی سے کھڑے تھے ان کی زندگی میں بہار آنے والی تھی اور انہیں اس بہار کا بے سبری سے انتظار تھا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے انہیں پہلے ہی پتا تھا کہ آنے والا کوئی فرشتہ نہیں بلکہ ننہی پری ہوگی مگر وہ خوش تھے بہت خوش اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنے میں مصروف تھے ان کی معمولی سی نوکری تھی جمع پونجی کچھ خاص نہیں تھی جو بچی ابھی اس دنیا میں آئی نہیں تھی اس کے کپڑے خریدے جا چکے تھے اس کے فیڈر سے لے کر پیمپرز تک ہر چیز خریدی جا چکی تھی دوائیوں اور ہسپتال کے سارے اخراجات ملا کر اب تک تقریباً بیس ہزار روپے خرچ ہو چکے تھے انہوں نے دس ہزار تک کا تخمینہ لگایا ہوا تھا مزید پیسے ایک دوست سے ادھار پکڑے تھے کوئی بات نہیں خوشی کے موقع پر تو اتنا خرچہ ہوئی جاتا ہے پھر ایک خوشخبری ساتھی نرسوں اور آیاؤں کی قطار سب کی تھوڑی تھوڑی خدمت ضروری تھی سب کو مٹھائی کے پیسے دیئے تو ایک ننہی منی سی پری کو گود میں لینا نصیب ہوا گود میں لیتے ہی کلیجے کو تھنڈھک لگی پیسے پورے ہو گئے آج راحت علی صاحب کی بیٹی کی پہلی سالگرہ تھی زیادہ خرچہ آفورڈ نہیں کر سکتے تھے آفیس سے کچھ پیسے ایڈوانس پکڑ کر ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی تھی کچھ اپنے رشتے دار اور کچھ بیگم کے اور بس اس وقت وہ کھلونوں کی دکان میں کھلونیں دیکھنے میں مصروف تھے محدود پیسوں میں انتخاب اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کم قیمت کے کھلونیں ان کو پسند نہیں آ رہے تھے جو پسند آ رہے تھے وہ تو مہنگے بھی بہت تھے ایک پنک کلر کی گڑیا پہ ان کی نگاہیں ٹک گئیں میری بیٹی کو یہ بہت پیاری لگے گی تھوڑی مہنگی تھی مگر بہت پیاری تھی ایک سال کی سارا پنک کلر کے فراک میں اپنی سالگرہ پہ یہ بالکل پری لگ رہی تھی پنک کلر کی گڑیا دیکھ کر اس کا چہرہ دمک اٹھا اور راحت علی صاحب کے پیسے پورے ہو گئے سارا چار سال کی ہو چکی تھی اس کی عمر کی تمام بچیوں نے سکول جانا شروع کر دیا تھا وہ بھی فرمائش کرنے لگی تھی کہ بابا میرا یونی فارم کب لائیں گے باب بولا بیٹی آج ہی لا دوں گا میری جان فکر نہ کرو راحت صاحب اپنے دوست کی دکان پر چلے گئے کچھ قرضہ درکار تھا ان کا دوست ان کو مایوس کرنا نہیں چاہتا تھا بعد میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے چکا دیتے اگلی صبح ان کی پیاری بیٹی نئے یونی فارم اور نئی کتابوں کے ساتھ سکول جا رہی تھی سارا بہت خوش تھی راحت علی صاحب کے چہرے پر بھی مسکرات تھی ان کے پیسے پورے ہو گئے تھے ہر سال نئے اخراجات ہر سال نئی کتابیں پھر سارا کی ننہی منہی خوشیاں پوری کرنے کے لیے اضافی اخراجات گھر کے دیگر اخراجات اس کے علاوہ تھے مگر راحت علی صاحب اپنی بیٹی کی خوشی دیکھ کر اپنی ہر مجبوری اور غربت بھول جایا کرتے تھے منازل پہ منازل تیہ کرتے سارا آج کالج پہنچ چکی تھی اب آپ کی سارا کو محبت ہو گئی ہے بیگم کے جملے نے راحت علی صاحب کو چونکا دیا بچیاں کتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں کون ہے وہ انہوں نے پوچھا تو بیگم نے بتایا کہ غلام مصطفی کا بیٹا احسن اس کے کالج میں ساتھ پڑتا ہے بیگم نے نام بتایا اور راحت علی صاحب کے قدموں تلے جیسے زمین ہی نکل گئی غلام مصطفی ان کے محلے کا سب سے بدنام شخص تو ہے پرائز وانڈ کی پرچیوں کے حرام کاروبار سے پلنے والا یہ شخص آج دنیا میں ایک مقام حاصل کر چکا تھا راحت علی نے اپنی بیگم سے کہا کہ سارا کو پیار سے سمجھا دو مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے خیر انہوں نے یہ فیصلہ بیگم کو سنا دیا سارا یہ جو سب کچھ سن رہی تھی آگے بڑھی اور اندر کمرے میں آ کر کہنے لگی بابا آپ کون ہوتے ہو میری قسمت کا فیصلہ کرنے والے احسن میری محبت ہے اور میں اپنی محبت پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں نئے زمانے کی پڑھی لکھی لڑکی ہوں کوئی بھیڑ یا بکری نہیں ہوں جسے آپ اپنی مرضی سے کسی بھی کھونٹے سے باندھیں گے اگر آپ اپنی مرضی سے میری شادی احسن سے نہیں کریں گے تو میں عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ ہوں گی سارا کا جواب دو ٹوک تھا باب کے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی ایک پڑھی لکھی بیٹی کے آگے باپ لا جواب ہو چکا تھا زبان گونگی ہو چکی تھی سارا اپنا فیصلہ سنا کر واپس اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور راحت علی صاحب کو حقہ بقہ چھوڑ گئی تھی اگلے دن صبح لوگوں کو کمرے سے ایک باپ کی لاش جس کی زندگی کا سارا سرمایہ ڈوب چکا تھا موت کا سبب دل کی دھڑکن کا بند ہو جانا تھا لاش کے پاس ایک گوڑیا پڑی تھی پینک کلر کی گوڑیا پینک کلر کی گوڑیا پڑی تھی